ہلو اسلام علیکم ویورز ویڈیو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم کھیلنے جا رہے ہیں ٹرک سیمولیٹر آلٹی میٹ تو لیٹس بگین ہم جو ہیں آج جو ہیں ٹرکش کارگو کے اندر آج ہم جا رہے ہیں اپنا کارگو لے کر پہلے ہم لوگ جو ہیں اپنا ٹریلر اٹیچ کرتے ہیں اس کے بعد ہم چلیں گے اپنی گیم کی طرح تو ہم نے اپنا ٹریلر جو ہے فیلال اٹیچ کر دیا ہے اب ہم اپنی ٹریلر کو لے کر چلتے ہیں روڈ پہ مین روڈ پہ ہم آ چکے ہیں اب ہم یہاں سے لیفٹ ٹرن کرتے ہیں کافی مشکل ٹرن ہے کیونکہ پتلی پتلی گلی ہے ایک چلی اور اتنا بڑا ٹرک لے کے گھوم کے جانا بڑا مشکل ہے دیکھیں سیدھا سیدھا جا رہے ہیں آگے سے ہم نے لیفٹ رائٹ ٹرن رائمین کرنا ہے لیفٹ رائٹ کا تھوڑا مسئلہ ہے یہ دیکھیں 360 ڈگری کیمرہ انگل غلطی سے میں نے جو ہے سیگنل بریک کر دیا ہے رولز آر رولز تو مجھے ٹو ففٹی ڈالرز کا جو ہے چلان بھی ہو ہے بٹ اینی ویز ہم لوگ اپنے گیم کو سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ اب جو ہے پتلے سے یہ روڈ سے اب ہم آگے جو ہے بڑے ہائیوے پہ جانے والے ہیں ہائیوے پہ چڑھیں گے تو پھر ایزی ہو جائے گا ہائیوے پہ چڑھیں گے تھوڑا ٹرک انکنٹرولیبل ہو رہا ہے جو ہے کیونکہ پتلی پتلی گلی ہے ان میں سے بھگانا کافی مشکل ہے چلیں ہم اپنا 38 پر ہمارا ٹرک جا رہا ہے اب ہم بڑے سے جو ہے ہائیوے پہ آ چکے ہیں اب ہائیوے سے ہم نے جو ہے آگے کو بھاگنا ہے اب وہ لوگ نکال لی ہے ٹھیک ہے جتنی جلدی ہم لوگ کر سکتے ہیں اتنا جلدی کرنا ہے 1800 سمتنگ کا ہمارا ٹوٹل کلومیٹر کے ڈسٹنس ہے چلیں ہم فل سپیڈ کے اندر جا رہے ہیں سیونٹی فائیو کلومیٹر ایٹی فائیو کی سپیڈ تھی ہماری اب بگ دم سے گل چکی ہے سسٹی فور پر اور چلیں اب ہم سپیڈ میں جاتے ہیں یہاں پر کافی زیادہ شارپ ٹرن ہے سٹی کے اندر ہم آ چکے ہیں اور ویدر آپ لوگ گائز چیک کریں ویوز چیک کریں ویو چیک کریں آگے اتنا خوبصورت ویو ہے گائز سامنے دیکھیں فل جو ہے میں نے فاسٹ آورڈ کری ہے اپنی ویڈیو کیونکہ گائز اتنا لمبا روٹ ہے آپ لوگ کیسے دیکھیں گے دیکھیں فل جو ہے فوگی ویدر ہے مالنگ کا ٹائم ہو رہا ہے ہم لوگ جا رہے ہیں ہائیوے پہ فل آن سپیڈ پہ اپنے ٹرک کو بگاتے ہوئے بڑا کمال ویدر ہے دل خوش ہو گیا ہے ہم نے اپنے فلڈ لائٹس پہ آن کر لی ہیں گاڑی کی چلیں ہم لوگ چلتے ہیں سپیڈ پہ سپیڈ پہ ہیں اور گائز ویو چیک کریں اتنا کمال ویو ہمیں مل رہا ہے ہر طرف کا اور جو ہے فل آن ہم سیدھا سیدھا جائیں گے کیونکہ ٹرافک بھی ہے ٹرافک میں چلانا کافی مشکل ہے اتنی زیادہ ٹرافک ہے اب روڈ ہمیں سیدھا مل گئے سیدھا نہیں ہے ٹرافک نہیں ہے خالی روڈ مل گئے چلیں ہم اس پہ سیدھا سیدھا لے کے چلتے ہیں آگے پہ ٹرافک آگئی ہے کافی لوگ کیونکہ سبح سبح پہ ٹائم ہے ٹراک وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں ہائی وے ہے اور بسز بھی جا رہی ہیں کوئی جا رہا ہے لاہور تا کجلا والا ایکچلی یہ تو ٹرکی ہے کوئی کہاں جا رہا ہے کوئی کہاں جا رہا ہے کوئی ازمیت سے ٹرکی اسطنبول جا رہا ہے کوئی کہاں سے کہاں جا رہا ہے تو یہ سب کا یہ ڈیلی کے روٹین ہے آگے کارگو کے وہ ٹرک بھی جا رہے ہیں بگر سب سے بیسٹ ہے ٹرکیس کارگو جس کی آج ہم سروس پروائیڈ کر رہے ہیں جن کو اب ہم ڈیزرڈ کے ایریا میں آ چکے ہیں ہم نے کافی زیادہ جو ہے ڈسٹس ٹیویل کر لیا ہے ایٹ انڈڈ سمتنگ رہ گیا ہے چلے وہ بھی ہم لوگ کر لیں گے ایزی لی ہم لوگ ارام ارام سے جا رہے ہیں ڈیزرڈ کا ویو یہاں پر کافی اچھے کیکٹس لگے ہوئے ہیں سارا ریت ریت والا علاقہ ہے روڈ بھی خالی ہے اور کافی زیادہ ہمارا ٹرک گندہ ہو گیا ہے کیونکہ ڈیزرڈ کا علاقہ ہے چلیں ہم نے کچھ شاپنگ کرنی ہے تو یہاں آ گئے ہیں کچھ کھانے پینے کے لیے اپنے لیے خرید لیتے ہیں یہ سب چیزیں خرید لیتے ہیں جو جو ہیں کیونکہ ہمارا پلیئر جو ہے پر بیوش ہو جاتا ہے اگر اسے کھانے کونہ کچھ ملے تو ایکشلی وہ تھوڑا ہماری طرح فوڈی ہے ہم بھی فوڈی ہیں چلیں تھوڑی اور چیزیں لے لیتے ہیں کافی زیادہ بل بن گیا ہے بٹ اینی ویز یہ ہمارے کام آئے گا کھانا پر چلیں ہم اپنے ٹرک کو ٹرک کرتے ہیں پارکنگ موڈ پر لگایا اب ہمارے ڈرائب پر لگا دیا ہے ہمیں ٹرک کو ٹرک کرتے ہیں اور اس کے بعد نکلتے ہیں ڈائریکٹ اپنے مین مشن کی طرح یہاں پر سوڑا فیول بھی ہم لوگ اپنی کار میں ریفل کروا لیتے ہیں فیول جو ہے ریفل ہو گیا ایسی چلا لیتے ہیں چلیں ایسی چلا لیتے ہیں بند کر لیتے ہیں کبھی دل کر رہا ہے چلا رہا ہوں کبھی کہ رہا نہ کروں کیونکہ اگر چلا لیا تو مسئلہ یہ ہوگا کہ یہ جو ہے فیول زیادہ کنزیوم کر رہی ہے ہمارا ٹرک چلیں اینیویز ہم نے اسی چلا دیا ہے اور اب ہم جا رہے ہیں فل دبا دب بھاگتے ہوئے ہائیوے کی اوپر ابھی ہائیوے تو نہیں ہے یہ پتلی سی ایک گلی ہے گلی ٹائپ یعنی چھوٹا روڈ ہے پتلا روڈ اس پہ ہم لوگ اپنا ٹرک بگاتے ہوئے جا رہے ہیں آگے ہم لوگ فل آن تنگ کریں گے اگلے بندے کو ہون ہون دون دیں گے جگہ دیں ہمیں اور اس نے ہمیں جگہ دے دی ہے آرام سے جا رہے ہیں سیدھا ہم لوگ جا نہیں رہے کیونکہ ہمارے ٹرک کو کٹرول کرنا بھی بڑا مشکل ہے کافی زیادہ ہیوی ٹرک ہے اور ہم نے اپنے ٹرک ٹھوٹ ڈالا چلے اب ہم سیدھا سیدھا جائیں گے آرام سے جو ہے ہمیں جانا ہے یہاں پر کافی زیادہ مشکل ہو رہے ٹرک کو کٹرول کرنا لیکن اب تھوڑا ٹریک ختم ہوگی ہے تو ہم آرام سے اپنے ٹرک کو بگا سکتے ہیں سائٹ پہ تھوڑی دیر روک کے آرام کر لیتے ہیں چلیں میں نے تھوڑی دیر آرام کر لیا ہے اپنے ٹرک کو روک کے ڈرائیور وغیرہ نے ہمارے سو لیا ہے ٹرک سائٹ پہ لگا کے اب ہم نے اپنی گاڑی لگائی ہے آٹومیٹک موڈ پہ آٹومیٹک سیرف ڈرائیور کرے گی ہم لوگ صرف کٹرول کریں گے یہ دیکھیں اوپر اگر آپ نے نوٹیفکیشن کو نوٹس کرا ہو نوٹیفکیشن کو نوٹس کرا ہو ہمارے کار کا ٹائر پینچر ہو چکا ہے آئی مین ٹرک کا ٹائر ورڈ دا ہیل دیکھیں ڈیزٹ کی ویسے ہمارے جو ہے سامنے ونڈو بھی خراب ہوئی ہے کافی زیادہ دھنی ہوئی ہے چلیں یہاں ریپیرنگ کی شاپ ہے تو سروس سٹیشن پہ ہم چلتے ہیں اپنا چیک کرتے ہیں سارا کچھ کار کو چیک کرواتے ہیں پنچر والے کے پاس آئے ہیں استاد پنچر لگا رہے ہیں پنچر وغیرہ لگا رہے ہیں جنہیں پنچر لگاتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں فائیو ہنڈرڈ ڈالر کا پنچر بھائی صاحب بھائی اتنے میں گاڑی آجاتی ہے پاکستان کے اندر نہیں گاڑی نہیں گاڑی نہیں آتی سیکنڈ اینڈ آجاتی ہے فائیو ہنڈرڈ ڈالر کے اندر نہیں بھی آجاتی ہیں چھوٹی موٹی گاڑیاں فائیو ہنڈرڈ ڈالر کے اندر پنچر لگوا کے فل آن چونہ لگوا کے ہم لوگ بگل رہے ہیں یار یہ تو نہیں صحیح ہوا چلیں اب آگے چلتے ہیں ہمارا یہاں پر کافی زیادہ جو ہے پولیس بھی جوڑ پر جا رہی ہے ہائیوے پر منیٹرنگ کر رہی ہے ہائیوے پولیس کیونکہ انہیں پتہ ہے ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں ایسے کیونکہ فوگی ایریہ اور ڈیزرٹ کا ہے کبھی ڈیزرٹ آ جاتا ہے کبھی جو ہے یہ کھیت وغیرہ آ جاتے ہیں کبھی زیادہ مشکل جو ہے یہ بہدر ہے ایک ٹرک ڈرائیور کے لیے یا کسی بھی ڈرائیور کے لیے اب ہم ساتھ دوسرے ہائیوے پر چڑھنے لگے ہیں بڑا ہائیوے ہم لوگوں نے کر دیا ہے اب ہم چھوٹے ہائیوے کی طرف پہنچ رہے ہیں کیونکہ چھوٹے ہائیوے نہیں یعنی انڈسٹریل ایریہ کی طرف ایزی ویڈ میں آپ کو بتا دوں انڈسٹریل ایریہ کی طرف ہم جا رہے ہیں کیونکہ اب جو ہے ہم لوگ آگے پہنچنے والے ہیں اپنی ڈیسٹیلیشن کی اوپر جہاں پر ہم نے یہ کار گو جو ہے دلیور کرنا ہے فورٹی کلومیٹر سے بھی لیسٹ جو ہے ہمارا بسٹس رہ گیا یہاں پر ہم نے ٹین لیا اور اسی کے ساتھ ہم جو ہے اپنا کار گو دلیور کرنے والے ہیں چلیں ہم لوگ دیکھیں یہی میں آپ کو کہہ رہا تھا ہمارے ڈرائیور کو جو ہے بیمار ہو چکا ہے اب وہ کھائے گا کھانا کار گو کریں گے ہم دلیور تو ہم لوگوں نے لائک دیسیو پسند آئی ہے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تینکیو سمجھو ووچھیں ٹیک کیر اور اللہ حافظ چلیں آپ کو بتا کے جاتے ہیں یہ ہم نے کر دیا اپنا کار گو دلیور